اگر یہ اگر یہ اگر یہ ٹاکس چل پڑی لیٹس ازیوم آہ تو یو رمیمبر جب دوہزار چودہ کا دھرنا ہو رہا تھا تو بیچ میں جو ٹاکس ہوتی تھی اس میں عصد عمر اور دوسری سائٹ پہ آرے فلبی صاحب اور اس سائٹ پہ مجھے یاد نہیں کون کون تھا تو وہ ہمارے لیے تو ایک میڈیا سرکس تو بلکل کسی اچھا اب یہ اگر ٹاکس ہوتی ہیں لیٹس سوڑا سا پینٹ سینیریو یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ جی اچھا کہ صاحب کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ہے اور وہ جا رہا ہے اور مل رہا ہے اور آگے دوسرے ڈیلیگیشن ہے ہم میڈیا میں تو چلے جائیں گے ہائپر موڈ میں اچھا جب ہم ہائپر موڈ میں جائیں گے تو ساری ہیڈ لینکز بھی وہوں گی ویجولز بھی وہوں گے ٹاکشوز بھی وہی ہوں گے اور سارا نیو سائیکل جو ہے وہ ڈومینٹ ہو جائے گا ٹاکس آباوٹ ٹاکس اس میں خان صاحب نے بھی پیچھے ہو جانا ہے اس میں سرکار کی باقی چیزوں نے پیچھے ہو جانا ہے اس میں بجٹ کے بعد جو چیزیں ہو نہیں وہ بھی پیچھے ہو جانا ہے اور ایک فرنزی مچ جائے گی اس فرنزی سے کس کو سوٹ کرے گا میرا خیال ہے گورنمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں نہیں میرا ایک یہ خیال ہے کہ جریشی کے جتنے کیسز ہیں مسئلہ آپ کا وہ ہوا جب کیس بدلا گیا آخری موقع پہ اس کا بھی ہائی کورڈ نے کہہ دیا کہ آپ نقدت والا بھی آپ نے سنانا ہے within 30 days وہ بھی ہونا ہے I think judiciary کے پاس اتنے cases ہیں کہ ہر ہفتے دو تین headline judiciary کی ہوتی ہیں جو بجٹ کے issues ہیں وہ لوگوں کی economic حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ dub نہیں سکتی so میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اتنی ڈیلیوشن ہوگی issues کی وہ ساتھ ساتھ چلیں گے ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے بجٹی پھر مہنگی ہو گئی ہے پھر چیزیں ہوتی ہیں اس لیے وہ کم نہیں ہوگا میرا خیال یہ صرف یہ ہے کہ talks ابھی جتنی جلدی یہ اقدام scuttle بھی ہو گئی ہیں in a way scuttle ہو بھی گئی ہیں تھوڑی بہت تو اس لیے talks شاید اتنا شور ہو گا مچے ہی نا جتاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہاں جس دن یہ جا کے نوازشریف صاحب کو ملیں گے نا اچھے صاحب اس دن خبریں بنیں گے جس دن ملیں گے پریزنٹ صاحب کو اس دن خبریں ملیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے لیکن جو اب یہ پھڑا ہو گئے جس طرح بجٹ کے اندر ایک disfretment اوپن دکھائی پیپلز پارٹی نے تو وہ ایک محول میں ازا انٹرسٹنگ چیز آگئی اگر ہوتی ہے کن ٹرمز میں ہوتی ہے اور کتنی جلدی ہوتی ہے اور تب تک خان صاحب جل میں بیٹھیں گے because اس سے related ہے ہر چیز اس سے related ہے ہر چیز بس لئے میں ایک کیس دیکھتا ہوں سب سے important میں نائنث کا ہر وقت پھڑا چل رہا ہے اور core commanders conference ہے میں نائنث کی بات ہو رہی ہے formation commanders conference ہے میں نائنث کی بات ہو رہی ہے ادھر بات ہوتی ہے تو میں نائنث کی بات ہو رہی ہے لیکن سپریم کورٹ دنیا کا ہر مقدمہ ڈیل کر رہی ہے ہر مقدمے کی live streaming کر رہی ہے یار اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں پورا ملک رکاو ہے اس کے اوپر جو بھی کرنا ہے تم کر دو میرے خیال میں یہ low hanging fruit ہے یہ والا جو ہے نا جن کے trials نہیں چل رہے ہیں جن کو release کرنا ہے جہاں بھی system میں جہاں بھی game ہو رہی ہے نا politics court بھی کھیل رہی ہے لیکن court کو کے لیے یہ بڑا آسان ہے کرنا لیکن میرے خیال میں یہ establishment کے لیے بھی آسان ہے اگر ان کو میرے خیال میں پہلا indication ہوگا کہ اگر establishment کی طرف سے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ معاملات کو صدھار ہو کہ یہ جو یہ نائنوائے لوگ ان کو چھوڑ دیں گے یا not ساروں کو بہت ساروں کو یہ low hanging fruit ہے یہ اگر ہوا تو میرے خیال میں that means کہ system میں ایک appetite آگئی ہے کہ چیزوں کو تھوڑا صدھار ہو پہلا indication ہی ہوگا final thoughts i think then we should wrap up لیکن ایک تو خیال یہ ہے کہ جو three judges کے seats fill ہو رہی ہیں وہ fill ہو جائیں تو اس کے بعد یہ بیچ بنے گا اور شاید چیز جسٹس کے پاس اس وقت وہ majority نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں کسی بھی فیصلے کے لیے تو اگر تو یہ bench بن یہ تین judges آنے کے بعد یہ bench بنتا ہے اور اس کا فائدہ جو فیصلہ ہے وہ let's community court سے حق میں for example جاتا ہے تو وہ message بڑا clear ہوگا کہ خان صاحب کے اوپر absolutely ابھی کوئی بھی relief نہیں آنی اگر دوسری طور فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کو ہم اگلے vlog میں discuss کر لیں گے لیکن میرے خیال میں a crux of the matter یہ ہے کہ اگر ان کے تعلقات ایسے ہی رہے فوج کے اور جڈیشری کے تو پھر game کہیں سے کہیں extreme پہ بھی جا سکتا ہے it's going to be a long hot summer i don't think that summer is going to be that long it's going to be very hot and if it doesn't تو جس طرح ہوتا ہے نا a cat on a hot tin roof تو پھر خالی political parties will not be on the tin roof establishment will be on the hot tin roof also ایک digital پہ یا آپ نے vlog دیکھا ہمارا ایک نیوز کی screens پہ تو روزانہ یہ ترزیہ چلتا رہے گا but اب یہ باقیدگی سے آپ ہمیں یہاں بھی دیکھ پائیں گے see you next time ایک طرف عمران خان ہے ایک طرف باقی سارا system ہے establishment یہ zero sum game ہے اگر خان کو فائدہ ہوتا ہے تو ان کو نقصان ہونا ہی ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ خان also wins and noon also wins and people's party and establish یہ short term ایک سوال کرتا ایک سوال کرتا میں ایک شرعیو دیتا ہوں کہ یہ zero sum game سے میں پوچھو کہ ایسی zero sum game ہو گئی ہے کہ سب کو اندازہ یہ ہو جاتا ہے یا اب یا خان نہیں تو یا جنرل صاحب نہیں یا آپس میں یا فائنل ہوگا اور ہو سکتا ہے پھر پورا نظام ہی ڈوبے اگر پورا نظام ڈوب رہا ہے تو میں people's party یا پی ایم ایل مجھے یہ پتا ہے کہ اگر نظام ڈوب گیا تو پھر اگلی جو نیا آرڈر بنے گا اس میں امران کا تو شاید کچھ نکل آئے میرا کچھ نہیں نکلنا تو پھر میرے لیے تو lesser evil امران ہوگا ٹھیک ہے میں ہم کے ساتھ بات کروں گا لیکن نظام اگر امران خان جیل میں ہے نظام نہیں ڈوبتا ہاں لیکن جیل میں کب تک رہیں گے اگر judiciary کے ساتھ آپ تعلقات کرتے ہیں which is why I connect to your role I think there I agree with you میں کہہ رہا ہوں اگر judiciary کے ساتھ سوٹا ہوں نہ کیا اسٹیبلیشنہ نے پھر مسئلہ ہے نہ یہ امران کو جیل میں رکھ سکیں گے اور جیل سے جب باہر آئیں گے تو یہ کوئی بھی نہیں اگری بھی which is why I think میں تو بالکل clear ہوں علیق صاحب کہ میرے خال میں talks ہوں نہ ہوں اس وقت سسٹم کا موڈ یہ کہ خان has to stay in jail ہر حال میں جب تک کوئی unless he comes down a few notches لیکن I agree with you اگر عدلیہ سے انہوں نے اپنی چیزیں ٹھیک نہیں کی وہ ایک escape door ہے ایک clause ہے وہاں سے اگر اس کو relieve مل گیا پھر معاملات وہاں چلے جائیں گے پھر دوسری سائیڈ کو وہ کرنا پڑے گا that which they can't do وہ کہتے ہیں نا دو انسٹیوشن میں لڑائی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں پہلے تو option ہوتا کہ معاملات سیدھے کر لیں اگر معاملات سیدھے نہ ہو تو پھر ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو سیدھا کر لیں اگر دوسرا سیدھا نہیں ہوتا پھر ہوتا آپ خود سیدھے ہو جائیں so میں یہ کہہ رہا چو مکھی لڑائی نہیں لڑ سکتے یا تو کئی marshal لگو رہا تو آپ جو مرضی کریں جب تک hybrid نظام ہوتا ہے کچھ fig leaves ہوتے ہیں سب کچھ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ establishment عمران خان سے بھی لڑے because ایک طرف popular power اور ایک طرف ریاست کی power تو اب درمیان میں ایک ہے جوشری کا بھی سائیڈ ہے تو آپ کو ایک کے ساتھ تو بھئی ورکرنا پڑے گا اور میرے خیال میں کیونکہ دو مہینے میں جوڈیشری میں بھی چینج آ رہا ہے دو ڈھائی مہینے میں تو I think dynamics بھی چینج ہو جائیں گے میرے خیال میں میری میری یہ اگر چوڈیشری کی بات کر رہے نا تو institution کے حق میں وہ institution کی حق کی چینج نہیں but I think جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں اسٹیبلشمنٹ will have to step back اس میں دکھو دو رہا ہے and they have to step back before the next 2-3 months اسلامباد high court کی top hierarchy supreme court of پاکستان top hierarchy جب ان میں چینجز ہوں گی تو دونوں چینجز ان کے حق میں نہیں ہیں so ان کے پاس بھی ایک ونڈو ہے جو آہستہ آہستہ بند ہو رہی اچھا